سلام علیکم جی میں حضر بہرمان ناظرین سردیاں آتی جا رہی ہیں سردیوں میں ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گرم پانی کے ساتھ روزانہ نہا کر جائے کرے اور گھر میں ایسے گیزر لگوا ہے جو بجلی اور گیس کی بجت کریں لے جی آپ کے سارے مسائل کا حل نکال لیا ہے ان بھائی صاحب نے انہوں نے ایک ایسی ڈیوائیس اجاد کی ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے مہیمن بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا سر کیا اجاد کر لیا آپ نے دوزار سارہ سے لگا رہے ہیں اس ڈیوائیس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ اس نے آپ کے سسٹم کو بالکل ڈیجیٹل سسٹم بنا دیا ہوئے آپ کے گیزر جو ہے بالکل آٹومیٹک رہتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی فیزیکلی جا کر سردیاں جیسی آتی ہیں صرف ایک بٹن آن کریں گے بارہ وولٹ کا اڈاپٹر کے ساتھ لگا ہوئے جیسی ایک سوچ آن کریں گے پھر آپ کو سردیاں زاد آپ کو بار بار چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نورمل ترمو سٹیٹ جو عام مارکٹ میں لگے ہوتے ہیں ہر گیزر کے اوپر جسا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو خود اپریٹ کرنا پڑتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کو بار بار صبح اٹھ رہے ہیں پانچ شے بجے پھر آپ رات کو دس بجے کبھی کبھی گیس کی بار بار آنے جانے کی کی وجہ سے آپ کو بار بار خود ہی آن آف کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں گیس آتی ہے جاتی ہے آپ کو مسئلہ ہونا شروع جاتا ہے اس کے لیے دیجٹل سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے اس دیجٹل سسٹم میں یہ چیز ہے کہ آپ نے صرف ایک بار اگنائٹ کرنا ہے اس کو اگنائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں صرف آپ نے بارہ بار کا ڈاپر لینا ہے آپ پر بٹن آن کرنا ہے اور پوری سردیاں پھر آپ آزاد ہو جائیں گیس آتی ہے جاتی ہے آپ کو کوئی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کوئی فکر نہیں ہوگی آپ یہ کنٹینیوسٹی آٹومیٹک چلتا رہے گا محمد بھائی آپ ہمارے ناظرین کو ایدھر مکمل پریکٹیکل کر کے اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے جی بلکل پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے ایکشلی میں یہ سسٹم اس کے اندر لگا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایکشلی میں یہ سسٹم ہے کیا تو ہم ہوگا کیسے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اب آپ کو ہم یہ پورے کا پورا چلا کے دکھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو چلانا کیسے اور یہ کتنا ایزی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیس کا سلنڈر ہے اس سائیڈ سے یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ سوچ کو لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیوائیس ہے یہ اون ہو چکی ہے اس سائیڈ پر آپ کو یہ جو لائٹس ہیں یہ جلتی دکھائی دے رہی ہیں یہ جو بیچ میں میٹر لگا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ آپ دیکھیں مہمین بھائی اس کو اب ایک بار ہم نے چلا دیا ہے اب یہ بند نہیں ہوگا جیسے خود بخود ہمیں اٹھ کے جانا پڑتا تھا اون آف کرنا پڑتا تھا اب اب دیکھیں اس میں سمپل آپ نے کے کننگسال میں وہ تو کنیکشن بھائی نہیں لہذا سے لگا تھا آپ نے یہاں سپریڈ کرنا ہے آپ نے کنیکشن لگا دی یہاں پہ ہم نے بٹن دیا ہوئے یہ ٹویل وولڈ کا ڈیپٹر ایک لگا ہوئے ٹویل وولڈ کا ڈیپٹر آپ نے اس کو سردیاں جیسی آئیں گی آپ نے بس کے کرنا ہے اس کو اون کر دینا یہ جیسی اون ہوگا یہاں پہ آپ کو تیمپریچر شو ہوگا اور یہاں پہ یہ برنر دیکھیں آٹومیٹکلی اون ہوگا ہے اب گیس آئے گی اور جائے گی آپ کو ٹنشن نہیں لینی جیسی گیس آہ جانے کے بعد دوبارہ آئے گی یہ آٹومیٹکلی آفر 15 میٹس یہ ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے گیس کو جیسی گیس آئی گی واپس برنر آن کر دے گا اس میں ہمارے پاس دو طرح کی ڈیوائسیز ہیں ایک ایک میں ڈیوائس میں یہ ہے کہ یہ آہ جس میں آپ گیس یوز کر سکتے ہیں اور LPG کے ساتھ اسمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ سلنڈر کے ساتھ لگا ہے آپ یہاں پہ گیس لگا گیس کا پائپ لگیں گے گیس پہ چلے گا اگر آپ سلنڈر پہ لگائیں گے سلنڈر پہ چلے گا نورمال تھرمو سٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار جیٹ چینج کرنے پڑتے ہیں بار بار جیٹ چینج کریں گے تب بھی وہ سلنڈر پہ چلے گا یہ گیس پہ چلے گا اس میں اس سسٹم میں ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صرف یہ نوپ ہم آئیں گے یہ lpg پہ ہو جائے گا یہ اس طرح آپ کریں گے تو یہ گیس پہ ہو جائے گا کیا بات یہ 2 in 1 ہے یا 3 in 1 ہے یہ 3 ابھی ڈیوائس 3 in 1 لگی بھی ہے لیکن سیم پروسس 2 in 1 کا بھی ایسی ہے لیکن 2 in 1 میں صرف گیس اور lpg ہے جو ہمارے پاس 3 in 1 ہے اس میں آپ کیا ہوگا بجلی پہ کنورٹ ہو جائے گا اس طرح آپ یہ 3 in 1 سسٹم لگا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ گیس بند ہو گئی ہے اب یہاں پر برنر کو دیکھیں کہ گیس چلی گئی ہے اب یہاں برنر کو دیکھیں گے کہ برنر یہاں پر گیس چلی گئی ہے اب جیسی گیس چلی گئی ہے آپ دیکھیں یہ بجلی پہ چلا گیا یہ دیکھیں یہ جو light ہے وہ روشن ہو گئی ہے اور اس سائیڈ پر جو گیس کی ویعہ سے آگ لگی ہوئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بند ہو شکی ہے اب جیسی گیس واپس آئے گی یہ آتمیٹکلی ڈیٹیک کر کے گیس کو ان کر دے گا برنر کو اور آپ کو جو بجلی ہے اس کو کٹ اوپ کر دے گا اب یہ بلب جو ہے بلب اس کا ریپلیکیٹ آپ کو دکھانے کے لیے لگایا ہے ایکچلی میں جو آہ جو آہ گیزر ہوتا ہے اس کے اندر کی الیمنٹ لگا ہوتا ہے بجلی کا اس میں پندرہ سے لے کے تین ہزار ووڑ تک ہوتا ہے اس میں اٹلی اور ڈیفرنٹ کسمیں ہوتی ہیں جس طرح یہ لگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹینکی کی اندر لگا ہوتا ہے پانی کو گرم کرنے کے لیے جو بجلی پہ چلتا ہے اچھا پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی گیس بڑی بل آ جاتا ہے بلی کا بڑا بل آ جاتا ہے تو کچھ اس حوالے سے بھی اب لوگوں کی جان چھوٹے گی ہاں بلوں سے یا پھر پیسے رینے سے بلکل گیس کی بچت ہوگی اس کی اپ ٹو 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 پرسنٹ بچت ہوگی وہ کیسے ہوگی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جو نورمل تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے جس میں ہی ہی نورمل تھرمو و سے جس میں پائی لٹ لگا ہوتا ہے پائی لٹ چلنے کی وجہ سے بھار بھار چلنے کی وجہ سے آپ کی گیس ضائع ہوتی رہا است اب اسof کے اندر کو پائی لٹ ہے ہی نہیں ہسا تو پائی لٹ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی گیس کی بچت کرے گا Second normal گیزروں کے اندر اس طرح کے بڑڑ نہ لگی ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر بڑڑ لگی ہوتے ہیں اس طرح جو بلکل اصل ہے ہی ہوتا اب جس طرح کہ آپ یہ برنر دیکھ سکتے ہیں اس برنر کے اندر چھے چھے جیٹس لگے میں ہیں جو کمبسٹن کو اتنا اچھا بناتے ہیں کہ آپ کو بلیو فلیم دیتے ہیں بلیو فلیم کا مفصد ہوتا ہے کہ آپ کی گیس ہو ہے وہ اچھی طرح برن ہو رہی ہے اور یہ سسٹم بھی ڈیجیٹل ہے اور جو نورمل تھرموشیٹ ہوتا ہے وہ مکینیکل سسٹم ہوتا ہے مکینیکل سسٹم سے ہمیشہ ڈیجیٹل سسٹم اچھا ہوتا ہے تو ٹھرٹی ٹو فورٹی پرسن تو آپ کی گیس کی بچت کرے گا بجلی کی بچت نہیں کرے گا بکوز بجلی میں تو وہی الیمنٹ لگ رہا ہے جو نورمل گیزرز میں لگتا ہے اچھا میں اب سوچ رہا ہوں کہ اتنا سارا فائدہ ہو رہا ہے تو اب اس کی قیمت بڑی ہائی ہو گئی سر قیمت انشاءاللہ اگر ایک میڈیم رینج رکھی گئی ہے لیکن وہ قیمت بھی ایسی ہے کہ تین سے چار مینے کے اندر آپ کی گیس کی بچت میں سے وہ پرائس نکلائی گی واپس کیا بات ہے اس کی جو ٹو ان ون کیٹ ہے اس کی پرائس ہے اٹھارہ ہزار روپے بس جی اٹھارہ ہزار روپے اگر آپ نور میں ہم سے مگواتے ہیں تو ہم انسٹال کر کے اٹھارہ ہزار روپے کی آپ کو دیں گے کوئی ایکسٹر چارج نہیں لیں گے اگر آپ ہم سے آؤٹ آف سٹی مگواتے تو ہم آپ کو ڈیلیوری سمیت اٹھارہ ہزار روپے کا بھیجیں گے کیا بات ہے مطلب ہوم ڈیلیوری کی سہول موجود ہے آپ کے بات ڈیلیوری کی موجود ہے اگر آپ ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کریں گے ہم آپ کو پروپر ویڈیوز وغیرہ بھیجیں گے آپ آپ کا قریب کوئی بھی جو گیزر وغیرہ لگانے والا بندہ ہے وہ نورملی اس کو دیکھ کے اور کوئی خود لگانے والا بھی خود ٹیکنیکل بندہ ہے تو وہ خود بھی لگا سکتا ہے اتنا سان لگانے والا بندہ ہے اتنا ایزی ہے سیکنڈ اس میں مربہ دوسری کیٹ ہے جو ہے 3-1 جس تو ہمیں بھی آپ کو پریٹ کر کے دکھائے ہیں جو اگر گیس اور lpg نہیں ہوگی تو بجلی پہ بھی شیفٹ ہو جائے گا اور جیسی گیس واپس آئے گی وہ گیس پہ آ جائے گا یہ اس کیٹ کی پرائز ہے 35,000 اگر آپ ایلیمنٹ یہ جو الیکٹرک روڈ ہے اگر یہ الیکٹرک روڈ آپ نہیں لیتے آپ کہتے ہیں کہ میرے گیزر میں لگا ہے تو ہم صرف وہ آپ کو دیں گے کٹ 28,000 روپے کی اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے پورا اس طرح کا سسٹم چاہیے ڈبا چاہیے لائٹ چاہیے آپ کو پورا سسٹم چاہیے پھر ہم آپ سے چارج کریں گے 35,000 روپیز ٹھیک ہے اچھا اب لوگوں کو یہ پورے کا پورا گیزر خریدنا پڑے گا یا یہ صرف جو ڈیوائیس ہے یہ اس کو اس پہلے والے گیزر کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں سر یہی تو خاص بات ہے کہ ہم پورے گیزر کو لوگوں کی ثانی کے لیے کی کوئی لوگوں کے گھروں میں تو پہلے گیزر لگے ہوئے ہیں ہاں اب وہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے 50,000 روپیز کی ہم ہم اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے اس لیے ڈیوائیس ایسی بنائی گئی ہے ہاں تاکہ پرانے سے پرانے گیزر کے اوپر بھی یہ لگائی جا سکے کیا بات اللہ ناظرین اگر آپ کے گھر میں پرانے وہ پہلے والے جو موڈل ہیں گیزروں کے وہ لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ جو ڈیوائیس ہم نے آپ کو دکھائی گیا یا جس کے حوالہ سے آپ کو انفرمیشن دی ہے یہ لے جا کے آپ ایزلی گیزروں میں فٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور بچت کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے ہر طریقے کی اگر خدا نہ خاصہ یہ خراب ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی بلکل آپ اگر لہور میں ہے تو آپ ہمیں کول کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اے وان ٹو ٹو ڈیز کے اندر ہم آپ کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آ جائیں گے اور اگر آپ باہر کسی شہر میں مغوایا ہوئے آپ نے تو آپ ہمیں پارسل واپس کروائیں گے ہم ٹھیک کروا کے تسلی کروا کے آپ کو انشاءاللہ واپس بیجیں گے کہ یہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے اگر تو آپ اس کو پانی سے بچاتے ہیں تو اگر کیونکہ ڈیجرل سسٹم ہے اگر آپ پانی سے بچائیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہمارے ایسے سسٹم یہ دو دہ س سیونٹین سے دہ ساترہ سے لگے میں لوگوں کے گھر میں اور وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے کیونکہ پانی سے بچائے اس کو پانی سے بچائیں اس کو اس ترمو سٹیڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو لگانا میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں کہ لگاتے اس کو کتنا ہے بہت ہماری ڈیوائیس کی باری آگی ہماری ڈیوائیس کو آپ لگانا بہت آسان ہے ڈیوائیس ایسے لگے گی اب یہ ہمارا سسٹم ہے اب آپ دیکھ رہے یہ ٹھرمو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹھرمو سٹیڈ اور یہ بنڑنے رہے ہیں ٹھیک آہ کے میں یہاں پر وہ نٹ لگانے کے بعد یہ ایک سینسر ہے اس کے مجود ہے ہم یہ ایک سینسر اس کے اندر مجود ہے آپ نے اس سینسر کو اس نٹ کے اندر در لگا دینے ہو جب آپ نے بس دو پیچð لگانی ہیں کر یہ فٹ ہو گیا اس طرح فٹ ہو جائے یہ اس طرح پرانا اگیزر اس میں کنوائٹ ہو جائے گا یہ اس میںا جساں یہ تھرمو سٹیٹ ہے یہ آپ یہاں سے گزاریں گے اور اندر تھرمو سٹیٹ لگا دیں گے لیں جی ناظرین اتنا آسان طریقہ ہے اتنا آسان طریقہ ہے کہ شاید آہ آپ میں کہتا ہوں مجھے لگیں ہیں آپ لوگوں کی تو جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہو یا خریدنا ہو آپ کے پاس آنا ہو تو کیا نمبر ہے آپ کا سر ہمارا نمبر ہے زیرو تھری ڈبل ٹو فور ٹو فور نائن زیرو تھری فائی تو ایڈریس کیا آپ کا سر ایڈریس ہے ملتا مین ملتان روڈ ہے منصورہ ہسپیٹل کے بالکل اپوزیٹ لیں ناظرین یہی والے ایڈریس اور نمبر میں اپنی سکرین پہ بھی دے رہا ہوں اگر کوئی آ میں سے یہ والی ڈیوائیس خریدنا چاہتا ہے ہر طرح کی بچت کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے اور گرمہ گرم پانی سے نہانا چاہتا ہے تو وہ بھائی جان مہمن بھائی سے یہ جو نمبر دیئے گئے ہیں ان پر رابطہ کر سکتا ہے آپ کو ڈیلیوری کی سولت بھی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر خدا نخازہ اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو دو دن کے اندر اندر وہ بھی ٹھیک کر کے دے دی جائے گی